بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین بڑی اہم خبریں ہیں ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی آپ نے تفصیل سے دیکھنی ہے کہ وہ معاملات بڑے اہم ہیں آج جمعہ کا دن ہے جمعہ مبارک ہو آپ کو اور لیکن جو نیب تر امیم پر عمر بندیال صاحب نے نیب تر امیم کو اڑا کے رکھ دیا لگتا ہے اب لندن پلیٹ لیس دوبارہ گرنے والے عمر بندیال صاحب نے جاتے جاتے بڑا کام کر دے اس کی تفصیل رکھتا ہوں آپ کے سامنے امریکی سفیر کا دورہ گوادر اور وہاں پر سیاستدانوں تاجروں سے ملاقات امریکہ نے چین کے دل پر وار کیا چین کا اب جواب کیا ہے ذرا یہ دونوں خبریں ملا کر سنیں پھر تفصیل بتاتا ہوں افغانستان کے ساتھ کھل کر معاملات سامنے آگئے معاملہ بڑا ہوتا جا رہا ہے فورن ایکٹ میں گرفتار افغان بچے نفرتوں کے فروغ میں جنگ کا ماحول بنانے کی فل تیاری ہیں کراچی میں چھ مہینے کے لیے رینجز کے حوالے فیصلہ کل آپریشن گرین سگنل انٹرنیٹ کے بند ہیں موبائل بائر لے کر نکلے پر پبندی ہیں اور یہ مقبول باکر صاحب ہے جو نگران وزیران نے فیصلہ کی ہے اور اب یہ بات بھی کھل کر سامنے آگئی کہ امریکہ عمران خان کی حکومت گرانے میں باجوہ صاحب کو ملا کے کس طرح اب ان کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ امریکی کاؤنسلٹ ان کے گھر میں بیٹھ کے کرتے رہے کہ ہمیں عمران خان گوارہ نہیں عمران خان کو سائفر میں سزا دینے کی تیاری ہو چکی ہے اب محمد علی دورانے جو درمیانی معاملے کی بات کر رہے تھے وہ ناکام ہو گئے اس کی بھی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور عمران خان کے جانے کے بعد دیکھیں مقبوضہ کشمیر کا معاملہ تو ختم ہوا ہی عرب امارات نے پاکستانی کشمیر کو بھی ہندوستان مان لیا پھر عمران خان پر مظالم کا سلسلہ بھی جاری ہے توڑنے کا نیا راستہ بیٹوں سے بات کروانے کا انہوں نے مستلد کر دیا ابن زیاد ظاہر ہے پیچھے بیٹھا ہوئے وہ نہیں ہونے دے گا اور خان کو ہٹانے کا نقصان بھی سن لیں آپ ذرا جمعہ کا دن لیکن سب سے پہلے جمعہ ایک دفعہ پھر آپ کو مبارک عدالتی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جمعہ آل شریف پر بڑا بھاری ثابت ہوا آج عدالت میں نیب کا کیس عمر بندیال صاحب کی زندگی کا سب سے آخری امتحان جو کچھ فیصلے انہوں نے محفوظ کیے تھے سب سے بڑا فیصلہ نیب تر عمیم کا مسلمی نون نے یوم نجات ابھی منانے کا جب فیصلہ کیا میں اسی کو کہ سمجھ گیا تھا کہ یہ فیصلہ انہیں پتا چاہ چکے پی ڈی ایم کی حکومت میں شامل تمام چوروں کے کیسز بحال ہیں سپریم کورٹ نے نیب تر عمیم کال ادم قرار دے دی اور یہ فیصلہ دو ایک سے آیا شہباز شریف آصف زرداری سمیت ایک سو بیس لوگ خاکان عباسی سب پھنس گئے ہیں اور یہ صرف کیسز نہیں ہیں انکوائری اور انویسٹیگیشن بھی بحال ہو گئی ہے ملک بھر کی نیب عدالتوں میں جتنی بھی تر عمیم وہ سارے فیصلے کال ادم سپریم کورٹ نے جتنی بھی ان کی شکے تھی خلاف قانون آئین اور وامی عوضوں پر بیٹھنے والے تمام افراد کے مقدمات بحال آمدن سے زیادہ احساسے رکھنے والے تر عمیم پلی بارگین کے حوالے سے نیب تر عمیم کال ادم اعتصاب عدالتوں کے تمام فیصلے جو وہ کال ادم شہباز شریف خاکان عباسی زرداری وغیرہ جنہوں نے فائدہ اٹھا ہے سارے نرگے میں نیب کو سات دن میں ریکارڈ بطلقہ عدالتوں میں بھیجنے کا حکم بھی یہ بہت بڑا فیصل ہے لیول پلائنگ فیلڈ ترازو کے پلڑے وہ جو آپ کو پتہ ہے بھاری اب پلیٹلٹس بھی گریں گی کمر کے درد بھی ہوں گے فلائٹس بھی کینسل ہوں گی اور وہ منصوبے جو انہوں نے بنائے آخری دنوں میں بندیال صاحب بڑا کام کر گئے ہیں یہ عمران خان کا آپ کو پتہ ہے کیس تھا جو عمران خان پر بھی ظاہر اثر ہو کر نوے دن اب نیب کی کسٹڈی میں لیکن خان کو اس کی پرواہ نہیں تھی وہ قائن اور قانون پاکستان کا بچا گیا یہ بہت بڑا معاملہ ہے یقین کریں اسے کچھ لوگ مرشلہ کے ساتھ کمپنی کی تمام سیاسی جماعتوں کو رگڑا لگانے کی پولیسی یہ جواز بھی مل گیا کیلئے سارے کرپٹ ہیں لیکن افسوس یہ کہ سارے سوکت پہلے ملک سے بھاگیں ہم شاید واپس نہ آئیں مرشلہ لگ چکا ہے دیکھیں پہلا عملی قدم کراچی سے شروع ہو چکا ہے میں اگلے وی لاغ میں اس میں مزید تفصیل آپ کو دوں گا کیسی سے میرے ساتھ شیئر افزل ہوں گے قانونی ماہر لیکن کچھ بڑی اہم باتیں جو محمد علی دورانی جو کوشش کر رہا تھا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کروائے وہ اللہ کام ہو گئی ہے اب دیکھیں اس میں سائفر کا جو معاملہ ہے اس میں عمران خان کو سزا دینے کا انہوں نے فیصلہ کی ہے اس میں بھی ذرا تفصیلات کچھ کنفرم کرنی ہے چیزیں وہ بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں اگلے وی لاغ میں چلی جائیں باتیں جناہ ہاؤس میں جو حملہ کیس ہے اس میں بھی اہم سیاسی رینما خاتون جو ہے روبینا جمیل ان کی ایک لاکھ پچھلکے پر زمانت ہوئی اور ان کے خلاف کوئی نقابل قبول شہادت نہیں تھی سیاسی مظاہرہ تھا وہ کہہ رہے تھے سیاسی انتقام ہے اور اجتماع کی قانون انہوں نے اجازت دیتا ہے اجاز بوٹر صاحب نے فیصلہ دیا کہ خالی آت نعرہ بازی کہہ رہی ہے میڈیکل گراؤنڈ پر ان کی زمانت منظور کر لی بڑا کیس ہے نو مئی کے حوالے سے زمانت کا سلسلہ شروع ہو تو پھر آگے عدالتوں میں چلتا ہے کام اب دیکھیں اس کا امکان تو خیر ہے وہ دوبارہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں لیکن جو سب سے اہم معاملہ میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان چین کے تعلقات بڑے نازک ہو چکے ہیں امریکی سفیر جو گوادر گیا سونے کی چڑیا یہ چین کے لیے نہیں پاکستان کے لیے تھی اس نے پریس کانفرنس ویڈیو پیغام بجھوایا چین کو کہ آپ کا یہاں کام ختم ہمارا قبضہ یہ انہوں نے بدلہ لیا ہے افغانستان میں آپ کو ہوتا ہے دو سال پہلے حکومت بنی تو چین کے سفیر ادھر شیخ رشید در وکٹری سگار انہوں نے پیا جس طرح جنرل فیض نے کپ لہرہایا چاہے گا یا امران خان نے اپسولی ناڈ کاب ایک ایک کردار کو امریکہ جو تمام سازشیاں آپ دیکھ لیں یہ اصل میں دو بڑے ہاتھیوں کی لڑائی ہیں چین تو بہت مضبوط ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے ہم بلو بتا گھاس پوس کچھ لے جا رہے ہیں نقصان چین کا کوئی نہیں ہونا آپ کو پتہ چین اس وقت کم از کم چھے کھرب ڈالر کے زخائر بھی تین کھرب اس کے سامنے اور تین کھرب خفیہ ہیں اور یہ تین کھرب جو خفیہ ہیں چین دنیا کی معیشت تباہ کر سکتا ہے اب لومبر کی رپورٹ پڑھیں آپ کے پینات والے زمین نکل جائے کہ چین کتنا اتاقتور ملک ہے دنیا کی سب سے بڑی فوج اس کے پاس دنیا کا واحد ملک جہاں غربت زیرو اور چین کے بھی اس نے سفیر کو ایک پروگرام میں برطانوی مزبان کہہ رہا تھا کہ آپ کے ہمارے دنان مقابلہ سے مقابلہ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہم دنیا کی ہر دوڑ میں آگے کھیلوں سے لے کے معیشت تک دفاع سے لے کے ذراق تک آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں اور یہ پاکستان سے بڑی محبت کرتا ہے میرے یوٹیوب پر چینی لوگوں کی ویڈیوز پڑھیں ہیں دیکھ لیا ان کا کوئی نقصان نہیں ہے یہ پاکستان نے جس طرح امریکہ آپ کو پتا ہے افغانستان میں جیسے چین کو امریکہ نے ہندوستان کو کھڑا کیا چین پاکستان کو ایسے کھڑا کرنا چاہتا تھا اب دل دکھتا ہے سوچ کے کتنا نقصان امریکہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ جی سی پیک سے نقصان پہنچائیں کہ چین کو کوئی نقصان انہوں نے مطمئل در راستہ ادھر بنایا سارا سرمایہ افغانستان میں سفارت خانہ وہاں کھول لینے پروڈٹکٹ سارے ادھر چلے جنے انہوں نے افغانستان کو ایک مسالی ملک بنا کے دکھا دینا یہ امریکہ چین کی کولڈ وار کا سلسلہ ہے چین نے افغانستان کے انتخاب بڑا سوچ سمجھ کے کیا ہے افغان حکومت کبھی امریکہ کے نزدیک نہیں ہوگی ان کی کوئی مدد نہیں کریں گے ان پہ اعتبار بھی کریں گے ان کے ساتھ منافقت نہیں کریں گے اب پاکستان پر ہمیشہ امریکہ بھی الزام لگاتا رہا کہ آپ ڈبل ایجنٹ ہیں اپنی شکست افغانستان کی انپی الزام لگاتا رہا آج ان کا صفیر چین کے دل میں بیٹھ کے ان کو سنا جلا رہا ہے اور چین کو آپ کو پتا ہے براہ راست کنفرنٹیشن میں نہیں پڑتا وہ گردن سے پکڑنے کے عادی ہی نہیں وہ پیٹ سے پکڑتے ہیں پاکستان کے پاس جتنے بھی مزائل ایٹمی اتھیار ہیں اسلحہ ہے چین کی ترقی یہ سب چین کی مرہونیں منت ہیں امریکہ نے تو انہیں کبھی امداد نہیں دی ملٹری ڈیٹیٹرز کو دی جرنیلوں کے کاؤنٹ بھر گئے لیکن پاکستان کو کبھی کچھ نہیں ملا پاکستان کے کرزوں کا تیس فیصد چین کا دیا ہوا ہے اور چین کے اشتراک سے پاکستان نے دفاع بھی مضبوط کیا چھہتر سال کی دوستی ہمالیاں سے ہونچی شہت سے میٹھی اب اس منہ نے نمک ڈال دی ہے اب دیکھیں چین اب افغانستان کا دفاع بھی مضبوط آپ کو کر کے دیکھا ہے معیشت بھی آپ دیکھتے ہیں ہوتا گیا چین زد میں کر رہے ہیں افغانستان کو ایک طرق کی یافتہ ملک بنا کے چھوڑے گا اور یہ دیکھیں یہ پاکستان اور امریکہ دولوں کی زد ہے چین کے ساٹھ حرب لگے ہوئے پاکستان میں وہ ایسا کام نہیں کریں گے اپنا آتا آہستہ آہستہ کھینچیں گے تاریخی گلتی وہ علاقت علی خان اللہ ہم نے کر دی ٹائم ملا روس کی ادھر گھوز گئے امریکہ میں آج بھی امریکہ کے تسلط میں بھارت کے ساتھ روس کے تعلقات بنے وہ دیکھیں آج کدھر چلے گی پاکستان کے سنٹرل بینک کے ریزرف مزید ایک سو چالیس میلین گر گئے آج سات شریعت چھے عرب رہ گئے عرب ممالک امریکہ کے کہنے پر یہ جن پر بھروسہ کر رہے تھے ریاض کے ائرپورٹ نے تیل دینے سے انکار کر دیا وہ بھارت جاتے ہوئے چند گھنٹوں منٹوں کے لیے پاکستان نہیں رکھتے پچھے سرب ڈالر کہاں دیں گے سولہ مہینے کی سرجین چینج آپریشن پاکستان اب تنہا رہ گئے ایک چین تھا جو ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا تھا ہندوستان سے زیادہ ایمیہ دیتا ہے آپ یقین کریں لیکن پچھلے چھے مہینے دیکھیں بھارت، اوانستان اور بنگلہ دیش ان تینوں میں چین کے مستقل سفیر تھے پاکستان میں نہیں تھا امریکہ کے لیے انہوں نے سب سے مقبول تنین لیڈر امران خان کو جیل میں ڈالا بائیڈن سے کہے نظر دو منٹ آ کے روک جی آپ کے لیے ہم نے کیا 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 وہ اتنی عزت دے لیکن نہیں انہیں پتہ ایک سفیر سے کام ہو ایک نیچلے درجے کے اہل کارز کے ایک سائفر سے کام ہو جاتے ہیں یہ حکومت لے جاتی ہے گوری چبلی کا وائسرہ ہے غلاموں پر کافی ہے اٹک جیل کے اوپر سے وہ تچھاتے ہیں امران خان کا دیدار کر کے جائیں افغان حکومت اب کیا کرے گی آپ کے انہوں نے ایک ازدہا جو روک کے رکھا وہ چھوڑ دیں گے اس کو اتنا بڑا عذاب ہم اپنے سر پہ لے رہیں معیشت کی تباہی پہلے ہے امن و امان علاق تباہ ہو جائے گا امریکہ کے لئے اتنی قربانیاں کیوں نفرتوں کو پروان چڑھائیں یہ سمجھ سے باہر ہے یہ ہمارے پڑوسیں ہیں یہ نہیں بدل سکتے آپ انہیں امریکہ تو ہم سے ہزاروں کلومیٹر دور ہے ہندوستان کے معاملات دیکھیں کشمیر تک امریکہ نے پاکستان کا کبھی ساتھ نہیں دیا جب سے پاکستان وجود میں آپ کو پتا ہے چھہتر سالوں میں انہوں نے اٹھتر ارب ڈالر کا کرزہ دیا مدد میں چین نے صرف سی بیک میں ساٹھ ارب ڈالر لگایا ہوئے اور پاکستان کے ٹوٹل کرزہ آپ کو پتا ہوں کہ ایک سو چالیس ارب ڈالر بنتا ہے چین کا ہے اس میں تیس فیصد باقی پیرس کلاب آئی ایم ایف ورلڈ بینک ایشن ڈیویلپنٹ بینک یہ پنتالیس ارب ڈالر تو چین کا کرزہ ہے اگلی کستائی اس کے بعد پچیس ارب ڈالر نہ دینے اگلے تین سال میں وہ بھی چین کے تعاون کے بغیر نہیں ہوگا یہ آپ کو پتا ہے دیوالیا ہونے جا رہے تھے چین نے اپنے کرزے رول آور کر کے بچا لیا ایسی صورتحال میں یہ افغانستان چھوڑ کر امریکہ اپنا مفاد نکل جائے گا وہاں سے جس طرح وہاں گئے تھے افغان جہاد میں جیسے کیا چین کو پھر وہ ٹکلے اٹھانے پڑے اللہ انہیں اکل دے دعا کرے جمعہ کا دینے یہ نکل گئے تو پھر پیچھے پاکستان نہیں رہنا ہے پاکستانیوں نہیں رہنا ہے یہ تو تین سال کی نوکری پوری کر کے بھی نکل جائیں گے امران خان کے ساتھ وہی جو صدام حسین اکذافی کے ساتھ دیکھیں افریقہ کی پہلی فلائی ریاستی لیبیا، شام، عراقی، عربی سارے مام میند کرنے جاتے تھے ان کے صحت، بجلی، گیس، سب کچھ مفت میرے ساتھ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں لیبیا کے کچھ عربی پڑھتے تھے ان کی زندگی دیکھ کے ہم لوگ احران ہوتے تھے شادی کریں گھر ملتا ہے بچوں کی تعلیم، انیورسٹیاں مفت بلکہ ڈیٹھ سو ارب ڈالر کے فارنل ریزارف تھے اس دور میں دنیا کے کسی ملکہ کرزانے وہ سارا بنجر خوشک افریقہ لیبیا میں پانی، زراعت انقلاب، پیٹرول، انڈسٹری پچپن ممالک کی جو افریقہ کی کونسل بنی تھی اسے یہ لوگ سب تانویں عرب ڈالر کذافی دے رہے ہیں سب تانویں عرب اس کا بیٹا بھکنگم میلس میں سیدھا جاتا تھا بغیر اپاؤنمنٹ گئی کذافی اپنا خیمہ لے کے قوم متحدہ کے سامنے لگا کے بیٹھتا تھا انہوں نے آج لیبیا کا حال کیا یہ سب سے زیادہ غریب مولا وہ ذرا گوگل کریں یہ امریکہ اور انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ اپنے مقاسد پورے کرتے جو راستے میں رکاوٹ سے دور ابھی عرب امراض نے دیکھے ویڈیو جاری کی جی ٹوئنٹی کی پاکستان کی طرف کا کشمیر اندوستان کا حصہ انہوں نے دکھا دیا مانگے پچھلے دو سال آپ دیکھیں پاکستان میں سے کسی نے مقبوضہ کشمیر کا نام نہیں لیا آپ نے سنے گو نا کیونکہ رکاوٹ امران خان اٹ گیا ناصر حدی فائرنگ ہوتی ہے بھارت کے لیڈر پاکستان پر اب تنقید نہیں کرتے وہ یحسین ملک کی زوجہ انہوں نے منسٹری دے دی مشال ملک کو تو اس کا نام بھی نہیں لیتے میرے خیال میں تو یحسین ملک بھی معافی تلافی کر کے آگے منسٹری لے لے کشمیر کا موضوع حکومت نے سلے پر سے نکال دیا لیکن اللہ ان کے تمام راز کھول رہا ہے یہ ساسشیں جو بیس سال بعد نسلوں کو پتا چلنی تھی آج پتا چلنی ہیں قذافی کو انہوں نے ہٹایا صدام کو ہٹایا شاہ فیصل کو ہٹایا جیاسر حفاغ کو محمد مرسی کو افریقہ کے 74 موالک دنیا میں اور وہی واردات عمران خان کے ساتھ لیکن اللہ انہوں نے حق ہے ان کے اپنے بندے خود پول کھول رہے ہیں کراچی سے وہ محمود مولوی ندیم ملک کے پروگرام میں کہہ رہا ہے تحریکی انصاف کو پریس کانفرنس جس نے کر کے چھوڑی کہ امریکی صفیر میرے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہے تکہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے پھر اس کے بعد عدمی اعتماد آئی یہ مظالم کا سلسلہ پھر خان پر شروع انہوں نے کیا ہوئے دیکھیں اٹک جیل میں عمران خان اپنے بچوں سے ویڈیو کال تو چھوڑے آپ ایک نارمل کال نہیں کرنے دیتے ٹیلی فون پر بات کروانے سے انکوار گئے کہتے ہیں جی قانون میں بیرون ملک بات کرانے کا شک نہیں ہے انہوں نے کرنی ہے کال تم نے تھوڑی کرنی ہے یہ نظام رائج ہے اپنے خاندان سے آپ بات نہ کریں پریزن میں کوئی اثر ہو نہیں ویڈس اپ مفتر ویسے بھی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ میں سپرنڈ نے یہ جواب جمع کروایا ہے کہ نہیں کال کروانگا مطلب میں احیران اتنا ظلم مطلب سیدھ اسی بات ہے دیکھیں دو ہی حال ہے یا تو عمران خان کو جھکنا پڑے گا یا عوام کو نکلنا پڑے گا تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے وہ انور لوڈی نے بڑا اچھا لکھا آج کہ بھٹو اپنی عوام اور پارٹی کے ساتھ آس لگا کے بیٹھا تھا وہ سارے پیچھے رہے گئے مطلبی بھاگ گئے بھٹو نے انچارج کرنل کو جب کہا تھا میری پارٹی مجھے زندہ نہیں مردہ دیکھنا چاہتی ہے تو یہ تو عوام کی مرضی ہے کل عمران خان کی بہن نے بھی بڑی دردمندانہ اپیر کی عوام سے نکلے اگر آپ کو ڈر ہے خوف ہے تو ٹھیک ہے لیبیا آپ کے سامنے میں نے اسی لئے ساری تفصیل آپ کو بتائی یہ بتانے کا مقصد ہے نہوست اور برکتی نے ڈیرے لگائے ہوئے آپ کے میشت ہو زرات ہو مطلب کوئی بھی اب ویڈیو میں دیکھیں بلو میں لوگ روتے ہیں اب ان پر ترس نہیں آتا اس کی وجہ اپنی حالت بدلنے کو تیاری نہیں ہے ادھر دودھ کی رکھوالی بلی کے حوالے کر رہے ہیں وہ حسن فواد حسن فواد وفاقی وزیر وہ پی اے اے کا ہوتل بیج دے گا امریکہ میں جو ہے پی اے اے بھی گئی پھر اس کے پاس ٹیل میں تو وہ پر گانا وہ یہ جو بچہ ہے وہ لٹانے آئے ہیں تو آپ دیکھتے جائیں پھر نیشنل میڈیا میں خبریں پہنچیں کہ جی سیاسی وابستگی کے لوگ ہیں یہ جو فواد حسن فواد وزیر اطلاعات کہتا ہے نہیں ہمارا کوئی پسندیدہ گھوڑا نہیں میں نے تو وزارت کے بعد عمران خان کے خلاف بولا بھی نہیں بلکہ تم بول بھی لو تو کیا فرق بڑھنا ہے بولو بلکہ گائیں گاتے جائیں اور شرماتے جائیں بیوہ عورت کے جو بچے کچھ کانٹے جولی رہے گئے چھین لیں اس سے وہ مریم مرنگ زیر دیکھیں وہ ہاتھ ساف کر گئے تھتیس کروڑ دائی کی بیٹی عرب امراض حکومت چھوڑنے کے پچیس دنوں کے اندر اندر جہاز میں مال لے کے گئے سارا اپنا اپنا حصہ ایسی نحوست نے ڈیرے لے لے کہ ہر کام میں بے برگتی وہ ون ڈی میں نمبر ون ٹیم کا حال دیکھیں وہ کیا ہو رہا ہے خوشیاں تو راہ سے نہیں آرہی مارشلہ کی آمد ہے کراچی میں انہوں نے عملی طور پر فوج کے حوالے کی ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکے بڑا معاملہ ہے اس کی وجہ یہ الیکشن نہیں سوٹ کرتے عمران خان کو پکڑنے پر بارداد ساری تیار ہیں امریکہ نے کہا یہ لو آئیے میں پیسے بارداد عدالتوں کی بات کر لیں بندیال نے تو اچھا کی ہے پرویز علیہ کی بھی جوڈیشل کمپلیکس میں زمانت منظور ہوئی انصداد تحشیزگردی نے رہا کرنے کو ہو لے کہ وہ کسی اور مقدمے میں ڈال دیں اسلام بات آئی کورت میں درخواست ہوئی ہے کہ ڈراما بنا ایک مزاق بنا دے کانون کا کھلوار ہے حیثا لگتا ہے انیس ستمبر کو سائفر کی زمانت کی بھی درخواست کی سمات ہے لیکن بندیال صاحب نے اچھا کام کی آخر میں مہر بخاری کا امران ریاض کے حوالے سے نگران وزیراعظم کا انٹریو دیکھ رہا تھا کہ امران ریاض کہاں ہے وہ کہتا ہے میرے پاس کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے ریاست پاکستان کو جتنا پتہ ہے اتنا آپ کو بتانا نہیں چاہتے مطلب انتہا ہوتی ہے زیادتی اور گندگی اور خلازت کی پکڑا ہے تو مان لو رکھا ہوا ہے امران خان کو بھی تو رکھا ہوا ہے لیکن کچھ چیزیں اللہ پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں آپ طاقت میں زیادہ ہیں ٹھیک ہے ہم اللہ کی طاقت میں پروسہ کرتے ہیں مجھے تو یقین ہے وہ زیادہ طاقتوار ہے آپ کو پتہ نہیں کیا ہے ایمان اس کی طاقت جانے اور پھر ان کی طاقت جانے ہم اپنا انشاءاللہ ڈٹکے کھڑے امران ریاض ہو یا امران خان ہو یہ جانے اور وہ جانے ہم اپنا کام کریں گے جی ای 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 م کے پاس بھی پہنچ گئی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ کی عوام پیپلز پارٹی کے خلاف سولہ مہین جمہوریت کے نام پر ایک تھالی چاٹتے رہے کٹھے کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی گھاسے بیان تو امران خان کے خلاف بیٹھے کیوں تھے کیونکہ باجوانے بٹھایا تھے نگلان وزیراعظم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جب تحریک انصاف کا معاملہ آئے گا دیکھیں کالادم میرے خلال میں کر دے کالادم وہ وقار بھی بڑی اچھی بات کی کر دے کالادم کوئی فرق نہیں پڑے گا سو باتوں کی یہ بات ہے عوام پر امن اتجاج کرے گی اللہ بھی دیکھے قانون کہتا ہے اللہ کا بزدلی چھوڑنی ہوتی ہے آواز بلند کریں جو ظلم ہو رہے ہیں قانون کے پر امن دائرے میں رہ کے اپنا آئین کا حق استعمال کریں یا بچوں کی بالیاں ان کے کانوں سے کھینچ کے اگر اپنے زندگی گزارنی ہیں جن حالات میں رہنا ہے تو پھر ٹھیک ہے اگر آپ خوش ہے تو پھر یہ رونے دھونے والی بلوں والی ویڈیوز نہ لگائیں آپ جانے آپ کا رونا دھونے جانے آپ نے نکلنے کا فیصلہ ہی نہیں کی کرنا تو ٹھیک ہے قانون آپ کو کہتا ہے اللہ کہتا ہے اللہ کا قانون کہتا ہے ظلم ہو زیادتی اس کے خلاف بولو تو یا تو پھر اسلام سے نہ مانے کہ ہم نہیں مانتے اس کو تو پھر جو مرضی کریں لیکن جب مانتے ہیں تو اس کی مانے وہ کہتا ہے ظلم کے خلاف بولو کھڑے ہو ظلم کے خلاف وہ نہیں کہتا ہے لڑو جا کے کہتا ہے صرف بولو ڈٹ کے کھڑے ہو جو بارال اللہ تعالیٰ آپ کو حسنا دے جمعہ کا دن ہے مبارک دن ہے دعاوں میں یاد رکھیں اپنے اگلی ویڈے کے اجازے ہیں اللہ حافظ